بسم اللہ الرحمن الرحیم جنات عدن اللہتی وعد الرحمن عبادہو بالغیب انہو كان وعدہو مدھیا جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو کہے گا اے میرے پروردگار میں تجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کہے گا ارے میرے بندے تو نے کہا تھا نا میں کچھ نہیں کہوں گا نا اور تو کہہ رہا ہوں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہے گا بس وہ جنت کے دروازے قریب کر دے میں وہاں شیشے کے پاس کھڑا اور دیکھوں اور یہ لوگ اندر کتنے مزے میں ہیں بس میں اور آگے بالکل کچھ نہیں ماغوں گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا وعدہ ہے کہے گا ہاں وعدہ ہے نہیں مانگنا ہے کچھ نہیں مانگ بالکل کچھ نہیں مانگو گا تو دروازے کے پاس اللہ تعالیٰ اسے پہنچا اس میں اور بھی لفظ ہے کہ ایک درخ دکھایا جائے گا جو بڑا خوبصورت ہوگا وہاں چشمہ ہوگا اس کا سایہ بہت ہی دور تک پھیلا ہوا ہوگا بڑی نعمتیں وہاں پہ ہوں گی پہلا درخ دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس درخ تک پہنچا دے بس اللہ کہہ کہ ٹھیک ہے پہنچا دیتا ہوں لیکن اگلہ مجھ سے کچھ مطمی مانگنا کوئی سوال مجھ کرنا اس کے بعد بڑی دیر کے بعد اسے ایک درخ اس سے اچھا دکھایا جائے گا وہ کہے گا پروردکات اگر تو چاہے تو مجھے یہ آگے والا دی اس کے آگے بعد والا درخت ہے مجھے تو وہاں پہنچا دے بس میں کچھ بھی نہیں مانگو گا پھر تو یہ بات اللہ کے درمیان اور جہنم سے نکلنے والے اس آخری بندے کے درمیان بہت دیر تک ہوگی یہاں تک کی اللہ رب العالمین اسے جنت کے دروازے پر پہنچا دے گا اور اسے کہے گا کہ تو داخل ہو جاؤ قَالَ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ آتے ہیں اس حدیث کی طرف تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بندہ پھر جنت میں داخل ہوگا اَوْ يُرْفَعُ لَهُ وَيُرَا وَيَرَا اَوْ يُرْفَعُ لَهُ مَنزِلٌ اَمَامَ ذَلِكُ كَأَنَّمَا هُوَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ حُل اسے وہاں پر ایک محل دکھایا جائے گا تھوڑی دور پر اسے لگے گا کہ یہ محل تو مجھے مل نہیں سکتا یہ خواب ہے میں دیکھ لوں سوچ لوں بس پڑی دیر کے بعد بندہ کہے گا اے میرے پروردگار مجھے بس اس گھر تک پہنچاتے بس اللہ تعالیٰ کہے گا اگر میں نے تجھے یہ دے دیا تو تُو اگلا سوال کرے گا پھر وہ کہے گا لا وعزتک اے پروردگار تیری عظمت اور جلال کی قسم میں تُس سے کچھ بھی نہیں مانگوں گے اس کے بعد وَأَيُّ مَنْزِلٍ أَحْسَنُ مِنْهِ اور اس سے خوبصورت مقام اس سے خوبصورت محل اور کیا ہو سکتا ہے فَيُوْتَاه اللہ تعالیٰ کہے گا جا کے لے لو اسے تم داخل ہو جاؤ وہ داخل ہو جائے گا جب وہاں پہنچے گا تو کہے گا اس سے آگے والا جب وہ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے میں نے اسے کیوں نہیں مانگا بڑی دیر تک وہ خاموش رہے گا رب العالمین کہے گا بندے تو تو بھی سوال پر سوال کرنا تاں کیوں خاموش ہے کوئی بات کہیں نہیں ہے دل میں کوئی بات ہے تو کہہ دو تو کہے گا پروردگار یہ محل جہاں میں یہ تو بہت اچھا ہے لیکن جو اس سے آگے والا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے اگر تُو چاہے تو مجھے دے سکتا ہے مجھے دے دے وہ چاہیے مجھ کو اور اس محل میں پہنچنا اس کے لئے خواب ہوگا لیکن وہ رب سے مانگ لے گا تو رب العالمین کہے گا اگر میں نے تجھے وہ دے دیا تو تُو کہے گا اس سے آگے ایک اور اچھا ہے اس سے شاندار وہ والا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے مجھے وہ بھی چاہیے اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے وہ محل دے دیا جائے گا پھر وہ خاموش رہے گا بہت دیر تک اس کی خاموشی پر اللہ رب العالمین اس سے کہے گا مالک مالک اللہ تسأل تمہیں کیا ہوا ہے تم اب کیوں نہیں مانگ رہے ہو کچھ اور کچھ مانگو فَيَقُول تو وہ کہے گا بندہ کہے گا رَبِّ قَدْ سَأَلْتُكَ حَتَّى سْتَحْيَئِتُكَ اے میرے پروردگار میں نے تجھ سے اتنی مرتبہ سوال کیا مانگ لیا کہ مجھے شن ماری دوبارہ کچھ مانگنے میں فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ تو اللہ جل جلالہو کہے گا عَلَمْ تَرْضَ أَنْ اُعْطِيَتْ مِثْلَ الدُّنِيَا مُنذُ خَلَقْتُهَا اِلَى يَوْمِ اَفْلِحْتُهَا اے میرے بندے کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں تجھے دنیا کی ساری نعمتیں دے دو اور جانے میں کون سی نعمتیں جس دن سے میں نے دنیا پیدا کی اور جب تک قیامت نہیں آئی میں جتنی نعمتیں میں نے ساری مخلوقات کو وہاں پر دی دنیا کے اندر وہ ساری نعمتیں میں تجھے دے دوں وَعَشَرَتَ أَضْعَافِهِ اور اس سے تسغنہ زیادہ بھی دے دوں اس بھی تو راضی ہے جنہیں فَيَقُولُ تو بندہ کہے گا اَتَهْزَعُبِي وَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ تُو رَبُّ الْعَالَمِينَ وَكَنْ مُسْتَ مُسْتَا کر رہے فَيَضْحَكُ الْرَبُ عَزَّ وَجَلُ مِنْ قَوْلِهِ تو اس کی بات سے اللہ رب العالمین ہسنے لگے گا قَالَ فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ مَسْعُودٍ اِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَكَانَ مِنَ الْحَدِيثِ ضَحِقِ رابی کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں کو میں نے دیکھا کہ جب جب وہ حدیث بیان کرتے ہوئے اس جگہ پہنچتے تو وہ ہسنے لگتے تو ایک آدمی نے ان سے کہا کہ یا بابد الرحمن قَدْ سَمِعْتُكَ تُحَدِّيثُ حَذَا الْحَدِيثَ مِرَارَا میں نے تمہیں سنا یا میں نے آپ کو سنا کہ آپ اس حدیث کو بار بار بیان کرتے ہیں قُلَّمَا بَلَغْتَ حَذَا الْمَكَانُ ضَحِقِ جب جب آپ اس جگہ پہنچتے ہیں تو آپ ہسنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُحَدِّثُ حَذَا الْحَدِيثِ مِرَارَا قُلَّمَا بَلَغْ حَذَا الْمَكَانَ مِنْ حَذَا الْحَدِيثِ ضَحِقَ حَتَّى تَبْدُعَ اَدْرَاسُ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ سنا کہ آپ نے یہ حدیث بتائی بیان کی جب آپ اس مقام تک پہنچتے تو آپ ہسنے لگتے کتنا حتی تبدوہ دراس ہو یہاں تک کیا آپ کے اندر والے تاعت بھی ظاہر ہو جاتے قَالَ فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ ذِكْرُهُ اچھا کس بات سے ہس رہے تھے اللہ رب العالمین ہستا ہے خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے ان کی نیکیوں پر ان کے اچھے اعمال پر یہ بتانا مقصود ہے قَالَ فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ لَا وَلَاكِنِّ عَلَى ذَلِكَ قَادِرُ تو اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری قدرت ہے کہ میں تجھے ساری نعمتیں دے سکتا ہوں تو بندہ کہے گا اَلْحِقْنِ بِالنَّاسِ اے میرے پروردگار یہ جو باقی لوگ جنت کے اندر پہنچ کر کہ عیش و آرام میں ہیں مجھے تو ان کے ساتھ ملا دے میں اکیلے بہت پریشان ہویا ہوں فَيَقُولُ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اِلْحَقْ بِالنَّاسِ جاؤ جو جنتی عیش کر رہے ہیں تم بھی جاؤ اس میں عیش کرو قَالَ جیسے وہ یہ سنے گا خوشخبری فَيَنْتَرِقُ يَرْمُلُ فِي الْجَنَّةِ وہ دورتا ہوا جنت میں داخل ہو جائے گا دیر نہیں کیونکہ اسے جنت چاہیے تڑپ ہے اسے حَتَّى اِذَادَنَا مِنَ الْنَّاسِ یہاں تک کہ جب وہ لوگوں کے قریب پہنچے گا رُفِعَ لَهُ قَسْرٌ مِّنْ دُرَّةِ اسے موتی کا ایک محل دکھایا جائے گا بلندی پر فَيَخِرُّ سَاجِدَا تُو بندہ سجدے میں گر جائے گا فَيَقُولُ لَهُ اِرْفَ رَأْسَكْ مَانَكْ اس سے وہاں کہا جائے گا کہ تم سجدہ کیوں کر رہو یہاں سجدہ تو دنیا میں بتایا گیا اپنا سر اٹھاؤ یہ کیا کر رہے ہو تم تو وہ کہے گا رَأَيْتُ رَبِّي أَوْ تَرَاءَ لِي رَبِّي کہا مجھے لگا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے یا میرے رب مجھ پہ ظاہر ہوا ہے معلوم یہ ہوا کہ اب تک جو اس آخری بندے کی بات اللہ سے ہو رہی تھی وہ بات صرف آواز سے ہو رہی تھی اس نے رب کو دیکھا نہیں تھا رب کی ندہ آ رہی تھی وہ جان گیا تھا میرے رب مجھے پکار رہا ہے تو یہ دونوں کی آپ اس میں بات چیت ہو رہی تھی تب ہی اسے لگا کہ جو سامنے خوبصورت محل اس نے دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید یہی اللہ تعالی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ خوبصورت ہے اللہ رب العالمین بڑا خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو وہ پسند فرماتا ہے یہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے کہا جائے گا اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلُمْ بِمْمَنَازِلِكْ ارے یہ تمہارے جو محلات ہیں ان میں سے ایک محل ہے جو تمہیں ایسے لگ رہا ہے اتنا خوبصورت ہے یہ قَالَ ثُمَّ يَعْتِي رَجُلٍ فَيْتَحَيَّعُ لِسْتُجُودِ لَهُ وہ آگے بڑھے گا اسے ایک آدمی وہاں دکھے گا جو مڑا خوبصورت ہوگا تو وہ سوچے گا کہ اب مجھے اس کو سجدہ کرنا چاہیے استقبال میں فَيُقَالُ لَهُ اس سے کہا جائے گا مَا رُن جاؤ اس سجدے کی جگہ نہیں ہے فَيَقُونَ وہ کہے گا رَأَيْتُ أَنَّكَ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مجھے ایسا لگا کہ تم بڑے ایک عظیم شان فرشتے ہو فَيَقُونَ تو وہ کہے گا اِنَّمَا لَخَازِرُمْ مِّنْ خُسَانِكُ وَعَبْدُمْ مِّنْ عَبِيدِكَ میں تمہاری دولت کے محافظوں میں سے ایک محافظ ہوں ایک کشیر ہوں میں بس اور تمہارے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں تَحْتَ يَدَيَّ أَلْفُ قَهْرَمَان عَلَى مِسْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ میرے ماتحب ایک ہزار اسی طرح کے غلام ہیں جو تمہاری سلطنت اور حکومت کی نگرانی اور حفاظت کرنے والے تمہارے خادی میں سے اور انہیں بھی وہی حسن و جمال دیا گیا ہے جو تم مجھ میں دیکھ رہے ہو یہ نعمتیں کس کے لیے ہیں اس انسان کے لیے جو جنت میں سب سے اخیر میں جائے گا قَالَ فَيَنْتَلِقُ اَمَامَهُ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بندہ آگے بڑھ جائے گا حَتَّى يُفْتَحَ لَهُ بَابُ الْقَصْرِ یہاں تک کی اس محل کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ دروازہ جس محل میں کھولے گا حدیث جو ہے وہ ابھی کافی باقی ہے میں مختصرا اس کا معنی بتا کر ختم کرتا ہوں مختصر کی آپ لوگوں پر طویل نہ ہو جائے وہ جس محل میں اسے داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا اور اس میں داخل ہوگا وہ ایک موطی کا محل ہوگا پورے محل ایک موطی کا اندر سے خالی اس کی دیوانیں اس کے دروازے اس کی چابیاں اس کے تالے سب قسم اسی موطی سے بنے ہوئے ہوں گے اور جیسے وہ اس محل میں داخل ہوگا اس کا سامنا ایک دوسرے محل سے ہوگا جو اس سے بڑے موطی کا بنا ہوا ہوگا اور وہ محل ایسا ہوگا کہ باہر سے سب سے ہوگا اور مبتنتن بحمرا اور اندر سے وہ سرخ ہوگا اس محل کے بڑے حال میں سے ستر دروازے ہوں گے وہاں کھلنے والے اور ہر دروازہ ایک نئے محل کی طرف کھل لہا ہوگا اور وہ سارے کے سارے محلات سبز ہوں گے اور اندر سے ان کا رنگ دوسرا ہوگا ہر محل دوسرے محل کے رنگ سے مختلف ہوگا خوبصورتی کا کمال بتانا شاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے محلات اسے دیے جائیں گے ان محلات کے تمام کمروں میں آرام دے تخت لگے ہوں گے بستر بچھے ہوئے ہوں گے وہاں اس کی بیویاں ہوں گی لونڈیاں اور خادمائیں ہوں گی سب سے ادنا درجے والی جو خادمہ اور خور ہوگی حوراؤ عیناؤ وہ ایسی ہوگی جس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی خورعین کہا جاتا ہے کیوں خورعین خور اصل میں کہتے ہیں آنکھوں کی جو پتلی ہوتی ہے یہ دو چیزوں میں مشتمل ہوتی ہے ایک تو پوری سفیدی جو کنارے ہوتی ہے اور اس کے درمیان سیاہ والا جو حصہ ہوتا ہے تو سفیدی میں کمال درجے کی سفیدی اور سیاہی میں کمال درجے کی سیاہی یہ خسن کی علامت ہے یہ تو جس عورت کی آنکھ اس طرح ہوگی اسے کہا جائے گا حورا اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَزَوْجْنَاهُمْ بِحُورِنْ عِينَ بڑی بڑی آنکھوں والی سیاہ آنکھوں والی ہوروں سے عورتوں سے ہم ان کی شادیاں کر دیں گے یہ بتایا اچھا آگے دیکھیں اس کا حصل کیسا ہے عَلَيَّا سَبْعُونَ خُلَّهُ ہر ایک ہور کے اوپر ستر جوڑے ہوں گے اور اس کا جسم اتنا نازک اور شفاف ہوگا یَرَا مُخَسُوقِهَا مِنْ وَرَائِ حُلَلِهَا کپڑوں کے اوپر سے اس کے بدن اس کی پرندلی کے اندر جو گودہ ہوگا وہ کپڑوں کے اوپر سے وہ دیکھ لے گا اتنا شفاف ہوگا جیسے پورا بدن اس خور کا بنا ہوا ہے کس چیز کا؟ شیشے کا آئینے کا بنا ہوا ہے اور مزید آئینہ کیا ہوگا؟ قَبِدُهَا مِرْآتُهُ وَقَبِدُهُ مِرْآتُهَا اس قُور کا کلیجہ اس جنتی کا آئینہ ہوگا آئینہ دیکھنا ہے اس کے لئے کہیں آپ کو آئینہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنت میں جو بیوی ہیں اس بیوی کے دل میں آپ جھانک لیجی اس کے کلیجے میں دیکھ لیجی آپ کا چہرہ اس میں دیکھیں گا اور اسے اپنا چہرہ آپ کے کلیجے میں دیکھیں گا خُسن و جمال کے کمال میں سے یہ ہے دیکھئے اس کے بعد کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر وہ مرد وہ جنتی اپنی اس خور سے ناراض ہو جائے گا کسی بات پر تو ستر گناہ اس کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے گا اور یہ خور اس کی نگاہوں میں ستر گناہ اور مقرب بن جائے گی جتنا پہلے وہ محبوب تھی اور وہ کہے گے اسے کہ کیا ہوں تم کو تو وہ جنتی کہے گا اللہ کی خُسن تیری محبت تو میرے دل میں میری آنکھوں میں ستر گناہ بڑھ گئی ہے اور وہ بھی کہے گی تمہاری محبت بھی میرے دل میں اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کے بعد اس سے کہا جائے گا ارے یہ کب تک باتیں کرتے رہو گے ذرا اوبر بھی دیکھو تو تمہاری بات شاہد کیا ہے کہاں تک ہے تو وہ اپنی نگاہیں اٹھائے گا بلندی کی طرف تو اس سے کہا جائے گا یہ دیکھ رہے ہو جہاں تک نگاہ جا رہی ہے کہاں ہاں دکھائی سے پڑھ رہا ہے مجھے یہ کہاں یہ سو سال کی مسافت ہے یہ پوری کی پوری بادشاہت اور سلطنت تمہیں دی گئی ہے اور تم اس علاقے کے بادشاہ ہو جب یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے تھے تو اس مجلس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی حیبت اور جلال کتنا تھا کہ لوگ کتنا ڈرتے تھے ان کے سامنے بات کرنے سے اور اتنی لمبی حدیثوں بتا رہے اور وہیں پہ کعب احبار بھی تھے تو حضرت عمر نے کہا کعب احبار سے کہ دیکھ رہے ہو عبداللہ بن مسعود کو جنت میں سب سے نیچے درجے والا جنتی جو سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہے اس کی اتنی فضیلت یہ بتا رہے ہیں فَكَيْفَ عَلَاهُمْ تو جو لوگ پہلے گئے ہیں جو سب سے بلندی والے منازل پہ ہیں ان کا کیا مقام ہوگا تو ان کے بارے میں کہا کعب احبار نے کی اے امیر المومنین مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ اے امیر المومنین ان کی بات ہی مت پوچھئے وہ تو ایسی قیفیت ہے ایسی نعمتوں میں وہ ہوں گے کہ جینے کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا نہ کانوں نے سنا اللہ رب العالمین نے ایک گھر بنایا جنت میں ایک جنت ایسی بنائی اس میں اس نے جتنی نعمتیں چاہیں ان کو پیدا کیا بیویاں کھانے پینے کے پھل بہت سی اشیاء بہت سی نعمتیں اس کے بعد انہیں بند کر دیا کسی نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا نہ جبریل علیہ السلام نے اور نہ کسی فرشتے نے اس کے بعد قرآن مجید کی آیت پڑھی قاب رحمہ اللہ نے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَنْهُمْ مِنْ قُرَّتِ عَعِيُنْ جَزَاءً مِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کے لئے کیا تو چھپایا گیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے اور یہ ان کے آمال کی وجہ سے بدلے کے طور پر انہیں دیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس جنت کے علاوہ دو جنتیں بنائی ہیں اور ان کو بہت مزین بنایا جتنی نعمتیں چاہی ان میں رکھی اور وہ دو جنتیں اپنی بہت سی مخلوقات کری فرشتوں میں سے جن کو چاہا ان کو دکھایا ثم مقال اس کے بعد کہا فَمَنْ كَانَ كِتَابُهُ فِي عِلِّيِّينَ نَزَلَ فِي تِلْكَدَّارِ اللَّتِ لَمْ يَرَحَا أَحَد تو جس کا نام عِلِّيِّينَ کے دفتر میں ہوگا وہ اس اونچی والی جنت میں نازل ہوگا اس سے وہاں بھی اتارا جائے گا اس کا استقبال ہوگا جسے کسی نے نہیں دیکھا یہاں تک کی عِلِّيِّين یعنی بلندیوں والی جنت میں سے جب ایک جنتی اپنے علاقے اپنی سلطنت کی سیاحت کے لیے نکلے گا تو جنت کے جتنے خیمے اور محلات ہیں اس کی روشنی ان خیموں کے اندر پہنچ جائے گی اور بڑی خوشبو وہاں پہ آئے گی لوگ کہیں گے واہ یہ خوشبو اتنی شاندر یہ کہاں سے تو ان سے کہا جائے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ علیین کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنی حکومت کی سیاحت کے لیے تفریق کے لیے نکلا ہوا ہے آج جس کی خوشبو یہاں تک پہنچی ہے اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَيْحَكَ يَا كَعَبْ اِنَّهَا دِلْ قُلُوبَ قَدْ اسْتَرْسَلَتْ فَاقْبِضْهَا اے کعب بس کرو اتنی فضیلتیں بتا دوگے تو سارے لوگ تو جنت کی تمنہ میں ڈوب جائیں گے جہنم سے کون ڈرے گا یہ دل نرم ہو گئے ہیں جنت کے حاصل کرنے کے لیے اب ان کی تڑب جو ہے بڑھ گئی ہے ذرا کچھ ایسی باتیں بتاؤ کہ ان میں کچھ خوف ہو جائے اور ان کے دلوں کو سمحان لیا جائے فَقَالَ قَعْب تو قعب احوار نے کہا اِنَّ لِجَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَزَفْرَةً قیامت کے دن جہنم کی جو ایک چیخ ہوگی جہنم کا ایک مرتبہ شانس کا چھوڑ دینا اس کی کیا کیفیت ہوگی پھر مَا مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍ مُرْسَل کوئی بھی مقرب ترین فرشتہ اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول وہاں پہ ہوگا مگر یہ کی مگر وہ بے ہوش اور پریشان ہو کر گر پڑے گا زمین پر اپنے گھٹنوں کے بل یہاں تک کہ ابراہیم اللہ کے خلیر علیہ السلام کہیں گے رب نفسی نفسی اے میرے پروردگار میری جان آتھ بچا دے بس میں اسی کا تُس سے سوال کر رہا ہوں میری یہی ایک فریاد ہے کہ میری جان بچ جائے مجھے آغاب سے تُو بچا لے اس کے بعد کہتے ہیں کعب احبار رحمہ اللہ تعالی حَتَّى لَوْ كَانَ لَكَ عَمَلُ سَبْعِينَ نَبِيًّا اِلَى عَمَلِكَ لَظَنَنْتَ أَلَّا تَنْجُوَ أَلَّا تَنْجُوَا یہاں تک کہ اس دن کی حوالناکی کا یہ منظر ہوگا کہ اگر تمہارے پاس تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ ہیں تمہارے آمال کے ساتھ ستر نبیوں کے آمال نیکیاں قربانیاں اگر دے دی جائے تمہیں تو بھی تمہیں یقین ہوگا کہ آج میری نجات توری ہوگی جتنی تباہی کا منظر ہوگا اور جس قدر اللہ تعالی غزبناک ہوگا کہ سارے لوگ اپنے عمل پر اعتماد نہیں کریں گے ہر ایک کو اللہ کی رحمت کی تلاش ہوگی اور سب اللہ رب العالمین سے لو لگا کے اسی کو پکاریں گے دوستور بھائیوں یہ ایک طویل حدیث آپ نے سنی یہ حدیث آپ کو اس لئے سنائی گئی تاکہ ہم لوگ اپنی آخرت کو یاد کر سکیں اس دن کی تیاری کی ہم فکر کریں اور اس دنیا سے خرص تمہ رغبت اپنی کم کریں اور جو لمحات جو گھڑیاں جو ساعتیں ہمیں اللہ نے یہاں دی ہیں اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ان اوقات کو ہم اپنی آخرت کے سوارنے میں گزارے ہم اس کی فکر کریں اس لئے حدیث یہاں سنائی گئی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی مبارک گھڑیوں میں ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما دے ہم سب کی توبہ کو قبول کریں ہم سب کو عظیم اور نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تمام نیکیوں میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیں اور اللہ رب العالمین روز قیامت کی حوالناکیوں اور تباہیوں سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے اور ہم سب کا آسان ترین حساب لے اور اپنی عظیم رحمت سے جہنم کی آگ اور اس کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے اور نجات دے اور محض اپنے فضل اور کرم سے اپنی جنتوں میں داخل فرمائیں اور ان لوگوں میں ہم سب کا شمار جنہیں وہ علیین میں داخل کرے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وسبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرك و اتوب اليک وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آلہ و صحبہ اجمعین